والدین کی جو عدب کرتا ہے نا اس کے ایام پر بیڑا پار ہے وہاں پر بیڑا پار ہے حضرت سیدنا باعزیر بستامی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا باعزیر بستامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی محبت نے میرے پر غلبہ پالیا کیا کیا اللہ کی محبت اتنا مجھ پر غلبہ پالیا اللہ کی یاد میرے دل میں اتنی تو مجھے شوق ہوا کہ میں رب تعالیٰ کی اتنا قریب ہو جاؤں کہ کوئی میرے سہائے نہ ہے میں رب تعالیٰ کی قریب ہو جاؤں تو میں اپنے ماں سے کہتا ہوں کہ اے امہ مجھ پر دوڑوں حق ہیں ایک تو یہ آپ کا حق ہے دوسرا رب تعالیٰ کا اگر تم مجھے اپنے حقوق معاف کر دو تو میں رب تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لئے نکل جاؤں وہاں کہتی ہے اے بیٹے اگر اللہ کی یاد کے لئے نکلا ہے تو میری طرف سے تجھے اجازت باعزیر بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے بارہ سال کر بارہ سال تک جنگلوں میں بیبانوں میں وہاں پر عبادت کرتا ہے ریاست کرتا ہے اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہاں پر کیا کوئی کھانا ایسا ویسا مرگوب گزائے نہیں ہے کیا کرتے اس کی داڑی میں گبار آ جاتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے یہ امامہ مٹی سے ہرا برا اپنی ایسی بنا لی سورہ چیرہ سب کچھ یہاں پر ماں تو صبح سے میرے بیٹے کا ماں مو دوئے یہ وہ سب کچھ دیکھیں لیکن کیا وہاں پر سب کچھ چہرہ یہ وہ بگڑ گیا یعنی مجاہد ہے انہیس کو اپنی بھی خبر نہیں بارہ سال کے بعد بھائی عزید بستانی رحمت اللہ تعالی ایک دن کیا ہوا اپنے ماں کے گھر سے کریشے گزرتے راہ کٹے ہیں سوچتے ہیں کہ اتنے بارہ سال تک بار راہ آج اپنی ماں سے تم نہیں ہوتا کیا کروں اپنی ماں سے نہیں جب وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے دروازہ تھٹھٹھٹھٹھانے والا ہوتا ہے دل میں خیال آتا ہے ماں کو کوئی سکون تو دیا ہی نہیں سکون کوئی دیا ہی نہیں آج رات کے ٹیم اگر کنڈی کھٹ کٹاؤں گا ماں اٹھے گی نیم خراب ہوگی میری وجہ سے تکلیف میں آئے گی نہیں بلکہ ماں کے لئے باہر انتظار تک شردی کی راتیں باہر دروازے کے کھڑا ہے بھائی عزید بستانی کہتا ہے صبح ہو تو ماں سے ملو جب صبح ہوتی ہے ابھی راتی ہے لیکن کیا دیکھتا ہے کہ رات تو دروازے کے باہر سے پانی آ رہا ہے تب خیال آیا کہ امی جان کیا اُتھی ہے تحجد کے لئے نماز پڑھنے کی تحجد کی نماز پڑھنے کی جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے پھر وہ کنڈی کھٹ کٹ آتا ہے تو ماں اندر سے کہتی ہے اوہ بھائی عزید بستانی میں آئی بارہ سال کے بعد بیٹے کی ایک کھٹک نے بتا دیا کہ یہ میرا بیٹا بھائی عزید وہ ایک کھٹک کہتی ہے کہ اوہ بھائی عزید بستانی میں آئی دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے لاد آج کس کو خراب لگتا ہے تھوڑا سا کپڑے اگر پرانے ہو جائے یہ وہ تو ماں رو دیتی ہے کہ یا میرے بیٹے کو سب لوگ خراب کہیں نہیں اس کے ہر چھے میں کیا لگتی ہے جب بھائی عزید بستانی کی ماں دیکھتی ہے کہ بھائی عزید کے بار بھی گرد و گبار ہیں کپڑے بھی پھٹے پرانے تو آنکھوں سے آنس ہوا جاتے ہیں وہ رو رہی ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہے زارہ کتار اور کہتی ہے اوہ بھائی عزید ابھی تک تجھے اللہ کا قرب نہیں ملا تو وہ آہ رہ دل سے جو کہتے ہیں کہ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے وہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اے ربا میرا بھائی عزید بارہ سال تک تیری مجاہدی میں آیا تیری عبادت کی ریاست ہے کہ ابھی تک تُنہے اس کو اپنا قرب نہیں دیا جب اس کی التجاج آتی ہے تو غیر سے آواز آتی ہے وہ امہ آج سے ہم نے اس کو دے دیا وہ حیران ہو کے کہتا ہے اور اپنا میں تو تجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا تیری عطاقت کو یا ہو جی تیری عطاقت تیری فرما برداری کا ہے تو صاحب آج اپنے ماں باپ کا قدر کرے پر نا میں نے دیکھے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے نا وہ کیا اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس زارو قطع رو رہے ہوتے ہیں کہاں امی جان آج مجھے اس نے یہ بولا آج مجھے اس نے یہ بولا آج جن کے ماں باپ نہیں ہے نا وہ کیا قبر کے پاس ہو کر اپنے حال کبھی اس طرح کروٹ بدل کے کہتے ہیں آج امہ مجھے یہ بولا کسی نے آج کروٹ در بدل کے کہتے ہیں امہ مجھے آج یہ بولا قبر کے اندر جنہ کوئی سنتا نہیں ہے لیکن کیا وہ روح کر گیریٹیوں امہ مجھے آج اس نے یہ کچھ کا وہ کچھ کا وہ جب چھوٹا بچہ اگر اپنی ماں باپ کو اس حالت میں سنائے تو بچی کا اس کا عالم کیا ہو میں نے کہ اس بچے دیکھا وہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ کیا جب قبر پر آدھا ہے تو زارو قطع کہتا ہے امہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے کس کے آس رہے ہیں امہ مجھے کس کے آس رہے چھو گئے یہ دنیا تو ہر میں مطلب وفا ہے صاحب جس کے ماں باپ زندہ ہے نا وہ کیا قدر کیا کرے اللہ تعالیٰ جن کی ماں زندہ ہے اور اس کے لئے اس دنیا میں جنت جیسی کوئی نعمت کیا ہے اپنے ماں باپ کے ایسی قدر کریں کہ اس دنیا میں رہ کر وہ اپنے راضی رہ جائیں آج ہم نے جس طرح اپنی ماں باپ کا قدر نہیں کیا صاحب جس طرح کرنا چاہیے اتنا راض دوں کہ آج گولڈ آؤس میں دیکھیں گولڈ آؤس میں ماں باپ پڑھی رہتے اور اپنے بیٹے کے لئے پھر بھی دعائے کرتے میں رات کو یہاں سے گھر دیر سے جاتا ہوں نے میری ماں باپ بیٹے دیکھتے ہیں کہتے ہیں جب آئے گا تب سوئیے جب آئے گا تب سوئیے اتنا محبت کرنے والے ہیں ہم نے قدر نہیں لیے یہ نعمت اللہ کی ایسی ہے جب ہٹ جاتی نہ تب پتا جاتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے بالدین کو اللہ تعالی ہمارے مولے گا کھلائیو تے جل سے کھلائیو تے جل سے اجر وارے مولے گا 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 اجنوں تاکن میں تاریب تارینا مریوں مو ماریان اوہ اداج کے جی اکھے جی آرنا سہلا ہوتی لٹی برا اللہ 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 بیٹا ہے رکنا پہلائے تاریب کن میں اجنوں تاکن میں تاریب تارینا مڈیو 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 ادا جکی جی اکھے جی آرہاں سے نہ ہوتی لدیویاں جب بٹائی رحمت اللہ علیہ وسلم ہے تو جے جی ماں پہ زندہ ہے جے کھے بسی کرے دل میں سا محبت وندی اوے آرہاں بس چاہت آخر میں مختصر چاہت دنیا میں رہ کر پانے رب تعالی کے آپ کے آپ دل میں رب تعالیٰ پر محبت کے طور کھٹ لیکن ش RAM تعالیٰ فرمائے تو مہا پہ تہکڑو محبت لیکن شاہ Laura ماں پہ سکتر مامان کھ بھی زیادہ محبت ہو پنج رب تعالیٰ کی یاد کریں ہر کو پنج گنام توبہ کریں چھا کریں پنج رب تعالیٰ کی یاد کریں اللہ جی گھر کی آبات کریں ہر کو دعا کریں آسان جی گنام جی کریں کتنا جی پنج دعا کریں